بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک چملہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جب ٹائپنگ کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے چیٹنگ میں گفتگو کرتے ہیں تو عام طور پر آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ جب سلام کرتے ہیں تو بہت ہی اس کے اندر کیا کرتے ہیں اے ایس لکھ دیتے ہیں سلام کے لئے اے ایس لکھ دیتے ہیں صرف اور اس سے سلام کرتے ہیں اس کے بعد میں سوال وغیرہ کر لیتے ہیں میرے پاس بھی بہت سے لوگ جب کوئی کمنٹس کرتے ہیں کسی نام کے تعلق سے یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں یا تو اے ایس لکھ دیتے ہیں یا اے 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 لکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں اپنا سوال کرتے ہیں تو اس سے سلام کا حق ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا آج اسی کے تعلق سے آپ تمام احباب سے گفتگو کرنی ہے چنانچہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سلام جو ہوتا ہے یہ باقاعدہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر سے بھی ثابت ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے جنگہ فرمایا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْهَا اور اسی طریقے سے سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ اور دوسری جنگہ ہے تَحِيَّةُهُمْ فِيهَا سَلَام اور ان کا جو سلام ہوگا جنت کے اندر وہ ہوگا سلام سلام علیکم سلام علیکم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِمْ عُقْبَدَّار تو قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے سری طور پر اور حدیث کے اندر بھی افش السلام سلام کو عام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور سلام کے باقاعدہ اللہ کے نبی نے الفاظ بتلائے ہیں کہ السلام علیکم یا سلام علیکم ورحمت اللہ تو جس طریقے سے سلام کیا جائے گا اسے طریقے سے اس کا جواب دیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے ہم نے ہر چیز کو شوٹ کرنا شروع کر دیا ہے نام رکھتے ہیں اس کے اندر ہم شوٹ نام لیتے ہیں پورا نام نہیں رہتے ہیں کوئی بھی نام رکھنے کتنا اچھا ہی نام ہو اس کو ہم بگاڑ کر کے اس کو مخفف کر دیتے ہیں یہ چیز بالکل شریعت کے منشے کے خلاف ہے یہی معاملہ آج کر ہمارا اللہ کے نبی کے اوپر درود پر بھیجنے کے اندر بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی کا نام لکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سے لوگ ایس ڈبلو لکھ دیتے ہیں تو یہ بہت سے باتیں ہیں جو ہم بالکل شوٹ کرتے ہیں اور جو شریعت کے منشے کے بالکل خلاف ہے اس کے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ درود شوٹ لکھنا یعنی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا مکمل نہ لکھنا تو اس کے اوپر میں مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن سلام کے اندر بھی یہی ہمارا معامل ہے کہ جب سلام لکھتے ہیں تو اے ایس لکھ دیا اور اپنا میسز کر دیا اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں اے ایس لکھنے سے یہ سلام کا حق ادا نہیں ہوگا اگر کوئی شخص ہم کو صرف اے ایس لکھر کے بھیج دیتا ہے تو اس کا دوسرے کو جواب دینا ضروری نہیں ہے اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو وعلیکم السلام نہیں کہتا تو اس سے وہ کوئی گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ سلام ہی نہیں ہے اے ایس کوئی سلام ہی نہیں ہے یہ تو شوٹ ہے تو شوٹ کے طریقے سے سلام کا حق ادا نہیں ہوگا اگر وہ سلام کر رہا ہے تو جس کے پاس وہ میسیج پہنچ رہا ہے اس کے حق میں اب جواب دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ مکمل سلام نہیں ہے سلام کا جواب دینا اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان سلام کرتا ہے صحیح طریقے سے یا تو السلام علیکم کہیں یا سلامون علیکم کہہ دیں لیکن اے ایس لکھ دینا یا اے او اے لکھ دینا یا عجیب عجیب طریقے سے جو شوٹ چلتے ہیں ان سے سلام کا حق ادا نہیں ہوگا ہم کو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے سلام کو عام کریں مکمل سلام لکھیں جتنا ہم جملے استعمال کریں گے اس دن ہی ہم کو نیکیہ ملے گی اللہ تبارک وطالعہ ایک نیکیہ کے بدلے دس نیکیہ آتا فرماتے ہیں منجاب الحسنتی فلہو اشرو ومثالیہ اور سلام جو انسان کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے لئے مغفلت کی دعا کرتا ہے سلامتی کی دعا کرتا ہے جیسے السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اس کا مطلب سے سلام نہیں ہے بلکہ تمہارے اوپر ہر آفت اور بلا سے سلامتی ہو بہت بابرکت دعا ہے جب انسان سلام کرتا ہے اور جتنا اس میں الفاظ بڑھائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس میں اور زیادہ برکتیں آئے گی اسلام علیکم یہ ایک جملہ ہو گیا ورحمت اللہ تمہارے اوپر سلامتی ہو ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وبرکاتو اور اس کی برکتیں ہو تو تین جملے اس کے اندر ہو گئے تو اس کے اعتبار سے ہمارے پاس کتی تیس نیکیہ ہو گئی تو اس میں ہم کو بخل نہیں کرنا چاہیے جتنا ہم سلام کرنے میں بخل کریں گے اتنا ہماری نام آمال کے اندر جو نیکیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی ہمارا کم ہوتا جائے گا تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں تو یہ شوٹ کے ذریعے سے سلام نہ کریں بلکہ مکمل سلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جو انسان مکمل سلام کرے گا پھر جواب دینے والا بھی اس کا مکمل جواب دے گا تو اس کو بھی بڑا برکی نیکیہ ملے گی باقی ایس لکھنے سے اس سے سلام کا حقہ نہیں ہوگا یہ ہم کو اس کی صلاح کرنے کی ضرورت ہے مکمل سلام ہم کو کرنا چاہیے فقط واللہ ہو آلم